علم جفر میں ہاتھ کی مٹھی بند کرنے کے بعد جو چھوٹی انگلی کے نیچے لکیرے آتی ہیں ان کو ریلیشنشپ لائنٹس کہتے ہیں یعنی محبت کے حوالے سے جب کوئی انسان کسی سے جڑتا ہے تو یہاں پہ اس کے اثرات واضح ہونے لگتے ہیں اس جگہ کا تعلق پساب سے ہے جس کا ایریا یہاں سے لے کے یہاں تک اختتام کو جاتا ہے اگر چھوٹی چھوٹی لکیرے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی ریلیشنشپ منظر عام پہ آئیں گے اگر ایک بڑی لکیر ہے تو یعنی ایسا کسی مرد یا عورت سے ریلیشنشپ ہوگا جو دیر تک چلے گا تو اسی ریلیشنشپ کو ہمارے معاشرے میں شادی بھی کہہ سکتے ہیں دیر تک ایک دوسری کے ساتھ زندگی گزارے کی طرف ہوتا ہے اگر دو لکیرے ہیں ایک چھوٹی اور ایک بڑی بڑی لکیر سے پہلے چھوٹی لکیر آتی ہے یعنی شادی سے پہلے یا بڑی ریلیشنشپ سے پہلے کوئی چھوٹا ریلیشنشپ یا منگنی یا محبت ہوئی تو ہو لیکن منزل تک نہ آئی ہو اس طرف اشارہ ہوتا ہے اور اگر بڑی لکیر کے بعد چھوٹی لکیر بنتی ہے تو اس کا مطلب شادی یا کسی بڑی ریلیشنشپ کے بعد کوئی چھوٹا ریلیشنشپ منظر عام پہ آئے گا اگر ریلیشنشپ کی لکیر ٹوٹ رہی ہے یعنی ریلیشنشپ میں کافی مسئلے مسائل منظر عام پہ آئیں گے تو کوشش کی جائے کہ جب بھی وہ اپنے گھر میں کسی سے بات کرے یا ودود ہو یا اللہ پڑھ کے مسکرہ کے بات کرے اللہ کے کرم سے محبت اور ریلیشنشپ کے حوالے سے امن اور سکون نصیب ہوگا اگر ریلیشنشپ کی لکیریں دل کی لکیر تک جاتی ہیں یعنی ان کے ریلیشنشپ کا تعلق دل سے ہوگا اور اگر ریلیشنشپ کی لکیریں دماغ کی لکیر تک جاتی ہیں یعنی ان کے ریلیشنشپ کا تعلق ان کے دماغ سے ہوگا اگر ریلیشنشپ کی لکیریں سن ایریا کی طرف جاتی ہیں یعنی ان کا ریلیشنشپ ان کی عزت شہرت اور دولت کو پڑھائے گا اور اگر ریلیشنشپ کی لکیروں میں بار بار مائنس کے نشان آتے ہیں تو اس کا مطلب ان بھی نظر حسد کے کافی اثرات ہیں اور یوں ان کا ریلیشنشپ الچے گا تو ان کو چاہیے کہ وہ حسب توفیق روز صدقہ نکالیں کوشش کر کے اناج کا اور صبح اٹھنے کے بعد اور سونے سے پہلے چاروں کل کا ورد کریں اللہ کے کرم سے تمام نظر حسد سے یہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر علم جفر کی روشن میں پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی استخارہ یا کسی پریشانی کے حوالے سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پر کال کریں مزید معلومات کے لیے میری ویب سائٹ مہربانے.com وزٹ کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے